موسیقی 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 تو یہ ہوگا ہمارا شیر اس کے بعد کافیہ ہے ہر شیر کے آخر میں جو ہم وزن اور ہم آواز الفاظ آتے ہیں اس کو ہم کافیہ کہتے ہیں جس طرح اس میں دیکھیں تو ملتے نہیں دیکھا سلتے نہیں دیکھا کھلتے نہیں دیکھا تو ملتے سلتے کھلتے ہلتے اور کھلتے یہ جو الفاظ ہیں یہ ہم وزن اور ہم آواز ہیں تو ان کو ہم کہیں گے کافیہ اسی طرح لفظی معنی جو ردیف کہیں اس کے معنی ہے گھوڑے پر سوار جو شخص ہو اس کے پیچھے بیٹھا آدمی اسے ردیف کہتے ہیں تو کافی ہے کے بعد یعنی ملتے سہلتے کھلتے اس کے بعد جو ہم آواز الفاظ ہیں نہیں دیکھا نہیں دیکھا یہ بار بار آ رہے ہیں تو یہ ہوں گے ردیف مطلع کہتے ہیں تلو ہونے کی جگہ غزل یا کسیدہ اس کا جو پہلا شیر ہے جس طرح اس میں ہے یہ بھی فقر ہے کہ کسی نے وفا کی بن گیا میرے زخموں کی دوا کی یہ پہلا جو اس کا شیر ہے وہ ہمارا مطلع ہوگا اور اس میں جو آخری شیر ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے اس کو ہم مکتہ کہتے ہیں مکتہ کا مطلب ہوتا ہے کتہ ہونے کی جگہ تو ایک اور نشانی ہے کہ مکتہ جو ہے اس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اور اگر اس میں اپنا تخلص بیان نہ کرے تو وہ مکتہ نہیں کہلاتا مسلسل نظم کا وہ حصہ جو بات کے تسلسل کو ختم کرے یعنی چار یا پانچ اشار ہو گیا اس میں کوئی ایک بات چل رہی ہے وہ بات پوری ہو گئی تو وہ ایک بند ہو جائے گا یہ چار اشار بھی ہو سکتے ہیں اس میں پانچ مصرے ہو سکتے ہیں چھ مصرے ہو سکتے ہیں تو اس کو بند کہیں گے اور اس کا آخری شیر جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے باقی اشار سے تو یہ اس کی نشانی بھی ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایک بند کمپلیٹ ہو گیا اب اسناف نظم جو ہے وہ بلحاظ موضوع ہے اور اسناف نظم بلحاظ حیت بلحاظ موضوع میں حمد مناجات نات منقبت اور ڈیفرنٹ یہ چیزیں ہیں اسی طرح اسناف حیت اس میں مسنوی ربائی کتا اب اس میں بہت سے لفظ ہیں سونٹ ہے بارہ ماسہ ہائیکو مائیا یہ آپ نے نہیں سنے ہوں گے تو میں ان کو جو ہے آپ کو تھوڑا تھوڑا نا اس کا بتاتا جاؤں گا بریفلی کہ یہ ہے کیا چیز کہ اگر آپ کو ون پیپر کے پوائنٹ سے پوچھا جائے تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہو اس کی جو تقسیم ہے اس میں موضوع میں یہی ہے کہ حمد ہے مناجات ہے نات ہے کہ موضوع کیا ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور حیت جو ہے وہ اس کے سٹرکچر کے بارے میں ہے کہ کتنے اشار ہیں کیا ترتیب ہے تو اس لحاظ سے اس کی جو تقسیم ہے اسے اسناف نظم بلحاظ حیت کہیں گے اب اس کو ایک ایک کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں حمد ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالی کی شان بزرگی اور عظمت کو جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں مناجات ہے اس کے لوگوی معنی باہم راز و نیاز کرنا اور ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف کے ساتھ اپنی آجزی اور فروتنی ظاہر کر کے دعا اور التجاہ کرنا یعنی یہ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایہ میری تو یہ مناجات ہے نات کے لوگوی معنی ہے وہ سنف نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تعصیف کی جائے اسے ہم نات کہیں گے منقبت ہوتا ہے کہ جس میں صحابہ اکرام اولیاء یا بزرگان دین کے اصاف جو ہے یا ان کی صفات کو بیان کی جائے وہ منقبت ہوگا اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے قصیدہ جو ہے عربی لفظ قصد سے بنا ہے اور اس کے معنی ہے ارادہ کرنا اور وہ سنف نظم جس میں شاعر ارادہ دن کسی کی تعریف ہو ستائش کرے اس کو قصیدہ کہتے ہیں اس کے چار حصے ہوتے ہیں تشریف اس کا پہلا ابتدائی حصہ ہوتا ہے جس میں جذبات یا محبت کا آغاز ہوتا ہے اور گریز ہے اس میں تشریف کو مدہ سے ملاتے ہیں مدہ ہے جس میں خوب جو ہے تعریف و تصیف کرتا ہے شاعر جو ہے جس سے وہ مخاطب ہوتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اور دعا جو ہے اس میں آخر میں آتا ہے کہ اس کے لیے جس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں غزل جو ہے غزل سنف نظم میں ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ موضوع ہے اور اس میں شاعر عشق و محبت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے خیال و ذکر کا اظہار کرتا ہے اور اس کا جو لغوی معنی ہے اس کا ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا ان کے حسن و جمال کی تعریف کرنا مرسیہ کا جو لفظ ہے وہ عربی لفظ رسا سے ہے جس کے معنی مرنے والے کا ذکر خیر کرنا اور کسی کی وفاد یا شہادت کا حال اور اس کے مسائب و علام کا ذکر کرتے ہوئے خصوصاً ایسی نظم جس میں شہدہ کربلا کی شہادت کے واقعات ہوں اور حادثات کا ان کا جو درد انگیز بیان کیا جانا ہے وہ مرسیہ کہلاتا ہے تو یہ شہدہ کربلا کے لئے اکثر مرسیہ جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں شہر عشوب شہر عشوب عشوب جو ہے اس میں اس کے لوگوی معنی ہے بربادی بگاڑ یا فتنہ و فساد تو ایسی نظم جس میں کسی شہر کی پریشانی یا زمانے کی ناقدری کا بیان ہو اسے ہم شہر عشوب کہتے ہیں اس کو آپ نے ایم سی یوز کے پوائنٹ آف ویو سے جات کرنا ہے کہ یہ شہر عشوب ہے اس میں آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ شہر عشوب عشوب کے لوگوی معنی کیا ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے لوگوی معنی بربادی بگاڑ یا فتنہ و فساد کیا ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ شیر آئے گا اور آپ سے پورا کہے گا کہ شہر عشوب ہے یا یہ کسیدہ یا غزل ہے ون پیپر میں صرف اتنی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے آپ اگر دیکھیں بھی پاسٹ کے پیپر تو یہ بہت زیادہ ڈیٹیل آل بتا ہے یہ شہر عشوب یا اس طرح کے چیزیں جو آگے میں کرو ہوں گا یہ بہت ڈیٹیل ہے تو آپ صرف اس کو مختصری ساتھ ساتھ کرتے جائیں تحریف ہے عربی زبان کا لفظ اور اس کے لوگوی معنی ہے کسی چیز کی اصل حالت کو بگاڑنا یا بدلنا اور کسی نئے پہلو سے اس بات کو سامنے لے کے آنا تحریف انگریزی میں جو پیروڈی ہے اسے تحریف کہتے ہیں تحریف کی اگر میں مثال کی بات کروں تو ایک شیر ہے اللہ مقبال کا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں زاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں تو سید محمد جعفری نے اس کی جو پیروڈی کی ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں زاتے ہیں جن سے جیتے ہیں کے الیکشن یہ وہی کہاتے ہیں تو یہ تحریف ہے یعنی اس بات کا یا اس شیر کا بگاڑنا یا اس کو بدل کے نئے انداز میں لے کے آنا اس کو تحریف کہتے ہیں گیت جو ہے یہ ہندی لفظ ہے اور اس کے معنی ہے تحریف وہ سنف نظم جس میں عورت مرد کو مخاطب کر کے جذبات محبت کا اظہار کرے وہ جو ہے گیت کہلاتا ہے اور یہی سے جو لفظ جو ہمارا محاورہ بنائے گیت گانا کسی کے تو وہ گیت لفظ سے ہی بنا ہے ابھی یہ تو ہمارے اسناف نظم بلحاظ موضوع ہو گئے ابھی اسناف نظم بلحاظ حیرت کی بات کروں تو سب سے پہلے ہے اس میں مسنوی اور مسنوی جو ہے وہ عربی کے لفظ مسنہ سے نکلے ہیں جس کے معنی دو دو کے ہیں تو ایسی اسناف نظم جس میں مسلسل بات کی جائے مگر اشار ایسے ہوں کہ ہر شیر کا کافیہ جدا ہو وہ مسنوی کہلاتا ہے ربائی کا لفظ ربا سے ہے اور ربا کے معنی چار چار یعنی وہ سنف نظم جس میں چار چار اشار ہوتے ہیں وہ ربائی کہلاتا ہے کتا کے لوگویں معنی ہے ٹکڑا یا جز کے دو یا دو سے زائد شیر جو موضوع کے اعتبار سے ایک دوسرے سے متعلق ہوں ایک دوسرے کے بارے میں ہوں ان کو جو ہے ہم کتا کہتے ہیں اس میں ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ کتا اور مکتا یہ دو الگ لفظ ہیں ان کو مکس اپ نہیں کرنا مسمت جو ہے عربی زبان کا لفظ جس کے معنی پروئی ہوئی یا موتیوں کو لڑی میں پرانا سے ہے تین سے لے کے دس مصرے مسمت کہہ لیں گے اب آپ دیکھیں نا اس میں تو مسنوی دو دو ہیں ربائی چار چار ہیں اور اس کے بعد مسمت جو ہیں وہ چھے چھے ہیں اس کے بعد مخمس آئے گا اس طرح تو سٹرکچر اس کا بیان کیا جا رہا ہے اس میں کہ کتنے اشار پر مشتمل ہو تو وہ کیا چیز بنتی ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس طرح میں نے بتایا ابھی مخمس جو ہے وہ خم سے نکلا ہے اور خم ساتھ انہوں نے اس کا مطلب ہوتا ہے پانچ جس میں پانچ اشار ہوتے ہیں وہ مخمس ہے مسدس ہے وہ سدس سے نکلا ہے اس کے معنی ہے چھے یعنی چھے اشار پر مشتمل اب ترقیب بند ہے اور ترجیح بند ترجیح بند اور ترقیب بند میں اگر میں فرق کی بات کروں ترقیب بند میں ہر بند کا شیر جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے اور ترجیح بند جو ہے اس میں ہر بند کا آخری شیر بار بار رجوع کیا جاتا ہے یعنی کہ وہ رپیٹ ہوتا ہے ترجیح بند میں مستضاد جو ہے اس کے لوگوی معنی ہے زیادہ کیا یا بڑھایا گیا تو ایسی صنف سخن جس میں ایک مصرے پر مزید مصرے کا اضافہ کر دیا جائے یعنی ایک مصرہ ہے اس شیر کا مصرہ بتایا ہے میں نے آپ کو کہ ایک حصہ شیر کا پہلا اس کے علاوہ آدھا مصرہ اور ڈال دیا جائے اور پھر اگلا شیر ڈالا جائے یعنی اضافہ کیا گیا یا بڑھایا گیا تو اسے مستضاد کہتے ہیں نظم مواری جو ہے اس کے لوگوی معنی ہیں خالی یا برہنہ کے ہیں تو خالی کہتے ہیں بلینک کو تو اس میں جو ہے کافی ایک اگر خیال نہیں رکھا جائے گا تو وہ نظم مواری کہلائے گا سونٹ جو ہے یہ چودہ مصروں پر مشتمل مکفی نظم جو ہے اس کو سونٹ کہناتے ہیں یہ صنف جو ہے انگریزی سے اردو میں آئی ہے اور ویلیم شیکسپیر اور جو ہے ان کے ٹینیسن انہوں نے بہت سارے صنف لکھے ہیں اور یہ بڑا ایک مشکل صنف نظم ہے اس میں چودہ مصرے لکھنے ہوتے ہیں چودہ سے ایک کم نہیں چودہ سے ایک زیادہ نہیں اور ان چودہ مصروں کے اندر ہی بات کرنی ہوتی ہے آزاد نظم جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں کسی قسم کی پابندی نہیں ہوتی اور اسے فری ورس بھی کہتے ہیں تو اس کو ہم آزاد نظم کہیں گے آزاد نظم میں عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ مقالمے کی ہی شکل ہوتی ہے یعنی اس طرح سے جیسے آپس میں دو شخص بات کر رہے ہوں ایک دوسرے سے بات چل رہی ہوتی ہے تو مقالمے کی ہی شکل ہوتی ہے اس میں نہ کافیہ نہ ردیف نہ مکتہ نہ شیر کی پابندی تو یہ آزاد نظم ہے دوہا جو ہے وہ ہندی میں صدیوں پرانا رواج ہے یہ بہت دیر سے جلتے آ رہے ہیں اور اس میں دو مصرے ہوتے ہیں وہ دونوں ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں بارہ ماسہ جو ہے وہ بارہ بندوں پر مشتمل نظم ہوتی ہے اور ہندی میں یہ بہت زیادہ مقبول ہے اس میں عورت کی زبان سے بکرمی سال کے جو بارہ مہینے ہوتے ہیں ان کو نام لے لے کے جو ہے وہ ہجر و فراق کا حال بیان کیا جاتا ہے ہائیکو جو ہے وہ جپان میں مشہور ہے اور پنجابی ٹیپا نویتی ہوتی ہے اور اس میں تین مصرے ہوتے ہیں یعنی کہ بچڑی پھر مل کر آخر کب تک رہتی شب نم پتوں پر اس کا بھی جو ہے پہلا اور تیسرا جو مصرہ ہوگا وہ ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوگا یعنی کہ بچڑی پھر مل کر آخر کب تک رہ سکتی تھی شب نم پتوں پر تو پہلا اور تیسرا جو ہے وہ ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوں گے مایہ جو ہے وہ پنجاب کی بڑی معروف جو ہے پنجابی سنف نظم ہے اور یہ بھی تین مصروں پر مشمل ہوتی ہے اس میں بھی بلکل ویسے ہی جو ہے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں پہلا اور تیسرا شیر لیکن اس میں اور مایہ اور ہائکو میں فرق یہ ہے کہ ہائکو جو ہے وہ جاپانی سنف نظم ہے اور مایہ جو ہے وہ پنجابی سنف نظم ہے اور ہائکو جو ہے اس میں جو ہے ارکان مصروں کے جو ارکان ہیں ان کے الفاظ کی تعداد مختلف ہوتی ہے لیکن اس میں جو ہے ارکان کی تعداد جو ہے وہ سیم ہوتی ہے اس کا ایک شیر ہے جو بہت زیادہ مشہور بھی ہے کہ ساون میں پڑے جھولے تم بھول گئے ہم کو ہم تم کو نہیں بھولے تو ان میں وزن بھی برابر ہے الفاظ بھی برابر ہے اور اس میں جو مصرے کے ارکان ہوتے ہیں وہ بھی سیم ہوتے ہیں آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سلسلے میں جو نیکسٹ بھی ہوں گی علم بیان میں جو ہے تشبیح ہوگی استعارہ تشبیح کے ارکان اور مختلف جو بھی ٹاپکس ہوں گے وہ کروں گا میں اس کے بعد جو ہیں مشہور جو کتابیں ہیں تو انشاءاللہ وہی ویڈیو ساتھ ساتھ میں ان کا بھی سلسلے بس تیار کر رہا ہوں وہ بھی بناتا رہوں گا تو آپ سے انشاءاللہ ملکات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ